ایسی چیزیں دھرموں ایک عام آدمی تک scientific facts پہنچانے کے اعتبار سے اسلام شبت کا مطلب ہی ہوتا ہے submission before the god بھگوان کے سامنے جھکنا اور مسلم شبت کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بھگوان کے سامنے جھکتا ہے اس لیے ایک liberal مسلم کے perspective سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرمے مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے انڈیا میں بھی جو ہندووں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں ان باباؤں کو بڑا ننگا کرتے ہیں ان بابا کو جلدی سے لائے جائے ان سے کیور سیکھا جائے کینسر کا اور سب میں بات دیا جائے اتنے سارے پیشنٹس ہیں انڈیا میں لیکن یہ سب ہوگا نہیں دوست کیونکہ یہ ایک بہت بڑا fraud ہے mission ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا جنہوں نے دین کے نام کے اوپر public کا استحصال کیا ہے ان سے چندے بٹو رہے ہیں ان کی دنیا بھی خراب کیا ہے ان کی آخرت بھی خراب کیا ہے ایسے فرجی بابا آپ کو ہر دھر میں مل جائیں گے اور کتنے لائل طریقے سے کچھ لوگ انہیں فالو بھی کرتے ہیں social injustice ہے اس کو highlight کرنے کے اعتبار سے اور سب سے بڑھ کر جو history سے متعلق ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہزاروں کتابوں کے اوپر بھاری ہیں اگر آپ قرآن chapter 2 verse 62 دیکھو گے تو اس میں Jews, Christians اور Sabians کو count کیا گیا ہے among the believers یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان میں وشواس رکھتے ہیں یہودی لوگ Jewish لوگ مانتے ہیں کہ Isaac کا ایک بیٹا ہوا تھا Jacob نام سے جسے بعد میں rename کیا گیا اور اس کا نام Israel رکھا گیا اور وہ Israel actually mancester تھا Israel کی 12 tribes کا اس لئے آج کے دن سارے جوش لوگ مانتے ہیں کہ وہ actually descendants ہیں Isaac کے بیٹے Jacob کے دوسری طرف Christianity میں Jesus سب سے important prophet بنتے ہیں Christians مانتے ہیں کہ Jesus actually descendant ہے Isaac کے اور کیونکہ وہ Jesus میں مانتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو spiritual descendant مانتے ہیں Isaac کا تیسرا Muslims کا ماننا ہے کہ Abraham اور Ishmael نے ساتھ ملکے Mecca میں کعبہ بنایا جو کہ اسلام کی most sacred site اس لئے Muslims اپنی spiritual lineage trace back کرتے ہیں Ishmael Prophet Muhammad اپنے followers سے یہ کہتے ہیں یہ بات کری جارہی ہے Qurayash tribe کے ساتھ لڑائی کے context actually میں کسی بھی scripture میں یہ نہیں کہا گیا کہ جا کر بے گنا لوگوں کو مارنا شروع کر دو بس یہ الگ بات ہے کہ ہر دھر میں جو کٹر لوگ ہیں آتنگ وادی ہیں وہ جان پوچھ کر ان religious scriptures کو misinterpret کرتے ہیں ان کو توڑ مروڑ کے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ violence کرنے کو پرابہت ہو جائیں لوگوں کے اندر نفرت فیل ہمارے دیش میں ہمیں ایسے مہان Islamic scholars دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے وحید الدین خان جنہیں پدم بھوشن کا آوارڈ دیا گیا انڈین سرکار کے دورہ سال دوہ جار اکیس میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام is the religion of peace and tolerance اور اس میں جو چیزیں انہوں نے درست بیان کی ہیں میں انہیں انڈورس کروں قرآن انشاءاللہ اس سے cross references دے کے میں ایک ایک چیز لوگ کے سامنے انشاءاللہ کلیر کروں گا اسلام علیکم اللہ محمد میرا نام رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں درو راتھر کے بارے میں جو بہت بڑے یوٹیوبر ہیں 11 ملین پلاس سبس ٹرائبر ہیں انہوں نے حالی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے اسلام کریشن اور جیوز کو انہوں نے بتایا تھا کہ ان میں کیا چیزیں کامن ہیں تو یہ ویڈیو ان کی ٹرین پہ چال دی تھی اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اس کا جو ہے ریبٹل کیا اور جواب بھی دیا تھا اس ویڈیو میں کچھ ان سے میس سینلنگ ہوئی تھی محمد محمد صاحب نے بھی کافی ڈیٹیل سے ان کو ریپل کیا اور اس کے بعد انجنیر محمد 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 صاحب کی جو ویڈیو تھی ریپل کرنے کے وہ کافی ٹرین پہ چال دی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے کمنٹ باکس میں یہ اپنی رائے کا ازار کی ہے کہ یہ بہت اچھ اپنے ریپل دیا اور اس کے بعد اور انہوں نے یہ بھی ریکویس کی ہے انجنیر کنسیپٹس ہیں اسلام کے وہ جائیں گے ان کے پاس اور جو میس انڈی سٹین دنگ وہ بھی دور ہوگی جو مسلم سمجھتے ہیں اسلام کے بارے میں انجنیر محمد محمد صاحب کو مطلب اس طرح لوگ اس لئے کہہ ریفرنس کے ساتھ بات کریں نہ کہ جس بات میں آ کے تو وہ کافی اچھا جو explain کر پائیں گے ان کے سامنے تو یہ کافی اچھی پورکست رہے گی اگر یہ فیوچر میں ہوتی ہے تو کئی اس طرح کے جو ہیں جو آپ لوگ میں دکھاؤ آمدلللہ آپ ان بیٹی بلے چاہیے تو یہ کافی اچھا جو ہے آزم ساری بھائی ہیں انہوں نے کمنٹ کیا تھا اس کے بعد غلام حیدر بھائی ہیں انہوں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے نیچے بھی کافی لوگ نے کمنٹ کی ہیں کہ پورکست ضرور ہونی چاہیے وہ دیکھتے کمنٹ کون سے پہلا کمنٹ ہے نیچے لکھا ہوا کسی نیچے ساتھ کے بارے بی بی برنگ تگی انجینیر محمد مرزا آر ری وی اسلام سکالر اور اس طرح کے کئی کمنٹ جو انجینیر محمد مرزا صاحب کی وی نیچے اور حیران کون باز یہ ہے کہ درو رات کی جو وی دی تھی اس کے نیچے بھی کئی انجینیر صاحب کے سٹوڈنٹ اور کئی مسلمان نے کمنٹ کی ہیں اور کمنٹ پر سینکڑ لائک ہیں یعنی کہ جو درو رات کی پبلک ہے وہ زیادہ تر غیر مسلم ہے تو اس سے حوالے سے پیغام ہے انجینیر صاحب کا وہ بھی ان تک پہنچ رہا ہے اور کافی لوگ اس پہ ریاکٹ کر رہے ہیں تو انشاء لاؤ میج یہ ہے کہ درو رات بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور فیوچر میں بارک کروائیں گے آپ لوگ بھی دیکھیں درو رات کی ویڈیو کے نیچے جو لوگوں کمینٹس کی ہیں وہ پڑھیں اور انجوائے کریں تو آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ انجینیر صاحب سے ان کی فوڈ کس ہو تو پہ کمینٹ کریں کہ انجینیر صاحب کی پڑک آنی چاہیے اس طرح کمینٹ کریں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ایک سپانس آئے گا تو آپ لوگ کی رائے ہے کہ ان کی آفس میں پڑک چاہیے یا نہیں چاہیے کمینٹ باق میں ضرور تائی گئے انشاءاللہ ملتے نہیں ٹھال روی یا نق THEME اگ Bou چاہیے موسیقی